ہی دوستو ایک دن میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا تب ہی میرا دوست کہتا کہ 2020 کے تب برا سال تھا یار اس کا رپاہ دیتے ہوئے میں دوسرا دوست بولتا میں لوگڈانا بہت بور ہو گیا ہوں جب میں نے اس کے بارے میں سوچا تو میں نے جانا کی ہر کوئی اپنے پاس کو لے کر دکھی یا فیچر کو لے کر پرشان ہے اور یہی قارن ہے کہ ہم پرزینڈ پر فوکس نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم جتنا بھی پاسٹ یا فیچر کے بارے میں سوچ لے ہمارے رہنا تو پرزینڈ میں ہی ہے اس لیے آج ہاں ون آف مائے فیوریٹ بک تی پاور آف ناؤ اس سے کچھ لیسن جانیں گے جو ہمیں بہت ہیلپ کریں گے سو لیٹس سارٹ پکھا ٹال جو اس کے آتھر ہے جو نے ریلیزی اس جیچنگ جیسے کشنیٹی ہندویس ایک سٹرہ کے ہیلپ سے یہ ہی بک لکھی ہے جو صحیح میں بہت اچھی ہے اس بک کی سٹارٹنگ میں بھوتر جی کا اکتہ دیا ہے جو ہے it is possible to live free of suffering free of anxiety free of nervousness we have to come to understand our role as the creator of pain our mind here causes problems it is our own mind with it merely contesting of thought thinking about the past worrying about the future یہ تیس کا مطلب بہت سمپل ہے کہ ہم چاہے تو بینہ کوئی ایک پرولم انسائیٹی پہ ری سکتے ہیں وہ سب پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا mindی creator of pain ہے یہ ہمارا mind ہے جو انڈائریکٹلی related ہے ہماری پرولم سے کیونکہ ہمارا mind ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتا ہے اور ہمیشہ پاس کو لکھے دکھی رہتا ہے اور پیچر کو لکھے ہمیشہ وری کرتا ہے جو بہت حد تک سچ بھی ہے آج ہم اس بک کے ٹوٹل دوریسن ڈسکس کریں گے جو ہے you are not your mind be way out of pain چپٹر فرس you are not your mind ہمارا mind ایک بہت سینسٹو منٹ ہے جو ہمیں انیمال سے الگ کرتا ہے ہمارا mind ہم سب کی ایک ایڈینٹیٹی ہے پر ہمارا mind ہی انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہماری کاؤس اپ پرولم سے کیونکہ ہمارا mind ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمارا mind ہمیشہ کچھ میں کچھ سوچتے رہتا ہے ہمارا mind ہمیشہ پیچر کو لکھا ڈڑتا ہے اور ہمیشہ پاس کو لکھا دکھی رہتا ہے کبھی کبھی ہمیں ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کی سوچ کیا رہا ہے کسی بیچ ہم سے بک میں ایک کوشنگ پوچھا گیا ہے کہ isn't thinking is important in order to survive in this world ہا ہمارا سوچنا بہت جروری ہے پر پر اس کے پہلے میں پتا ہونے چاہیے کی ہمیں سوچنا کیا ہے ہم جو بھی سوچ رہے ہیں وہ ہمارے thought نہیں ہے آپ کے سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ ہم اپنے thought نہیں ہے تو ہم کیا ہے جو بہت important question ہے کیا پوچھنا کہ میں کون ہوں تب سے important question ہے جو آپ کو self awareness اور peace کی طرف لے جائے گا most important thing کہ آپ کو اپنے thinking اور emotion کو ہمیشہ observe کرنا چاہیے ہمارا mind deeply connected ہے ہمارے emotion سے ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا mind سوچ کیا رہا ہے ہمارا mind کیا کر رہا ہے جب آپ کر کے دیکھو گے آپ کو پتا چلے گا ہمارا mind ہم سے الگ کیونکہ ہم نے اپنے mind کی کبھی coding ہی نہیں کی ہم اپنی lifestyle میں اتنے کھو جاتے ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا سوچنا ہے سمپلی آپ کو یہاں چیز پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کو سوچنا کیا ہے آپ اسے ایک paper پر بھی دکھتے ہے جو بہت کام آئے کی آپ اسے part 2 بھی کہ سکتے ہے ہمارے chapter 1 کا ہم اس chapter میں جانیں کہ ہم اپنی problem کو کسی solve کرے کیونکہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو problem اور سوروں سے free ہو more you free from now ایک سال پہلے میں اپنا 9 class کا exam دے رہا تھا جب last 30 minute میں دیکھا کہ میرا ایک page چھوٹ گیا ہے اور اسے نہیں کر پایا اس کے بعد جب میں گھر آیا میں سوچن لگا اگر 30 minute پہلے دیکھ لیتا تو پیپر اچھا جاتا میں ستمج بہت دکھی ہو گیا تھا ہم سب کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا ہم سب بہت دکھی ہو جاتے ہے اور ہمیشہ سوچن لگتے ہے کہ میرے ساتھی ایسا کیا ہوا میرے لائف ہی بیکار ہے بجائے پرولم کو سولف کرنے میں سوچنا اس کے لیے آتھر کہتے ہے کہ ہمارے لائف میں جو بھی پرولم ہے ہمیں اسے ایسیپٹ کر پائے گا جسے ہم سٹریس انزائیٹی سے فری رہیں گے جو ہمیں ڈیمیج ہی کرتی ہے اسے میں ایک 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 سمجھاتا ہوں ایک دن میں آن لائن سپیس سن رہا تھا جب ہی وہاں کوئی کھڑا ہو کر بولا کی سر میں اپنی ممی پاپا سب جڑی ہوں اور جب میں سوچتی ہوں کی ان کے بینا میری لائف میں کیا ہوگا سوچ کر میں ڈر جاتی ہوں سر آج تمہارے ساتھ تمہاری پوری فیملی ہے تب بھی تم یہاں کیوں سوچ رہی ہو یا سوچ کر تم وہ ٹائم بھی نئی یوز کر رہی ہو جس میں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوشی سے ٹائم سپین کر ستی ہو ہمارے پاس وہاں سب کچھ ہے جو تم چاہیے پر یا سوچ کر تم ان کو اپنے سے الگ کر رہی ہو تب میں نے سنا جب میں جانا کہ جو ان نے کہا تھا وہ صحیح میں سبن بہت امپورٹنٹ ہے ہم اپنی فیملی فرین ایون نیچر کے ساتھ ٹائم سپین کر ستے جو ہمیں بہت ہیپکینس دے گا اس کی جگہ ہم ہمیشہ بہت چیزیں سوچے لگ جاتے وہ کبھی ہی کرتے ہی نہیں ہے اس بک کو پڑھتے سمیں میرے من میں بھی ایک کوشن آرہا تھا کیا ہم نے اپنی تھنکنگ کا کبھی سائی سے یوزی نہیں کیا جس کا آنسر ہے نو بک کا ایم ہے ہمیں سمجھانا کہ ہمیں اپنی اپنی اپورٹن ٹھنگز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے ہم کبھی کسی سے خود کو کمپیار کرنے لگتے ہیں اور کسی اور کی اچھائی آپ کے اندر تیرنڈ کیا ہے آپ کو کس چیز میں انٹریسٹ ہے آپ کو فوکس کرنا ہوگا کہ کون سے لیسن سکلز آپ کو سب سے زیادہ کام آئیں گے آپ لوگ ہمیشہ سوچتے ہوں کہ سسیسور بننے کا کیا سیکرٹ ہے ہم سب کی لائف ڈیفرنٹ ہے ہم سب کے لائف ایسپیرینس پرولمز ریفرنٹ ہے اس لیے آپ کو خود فائنڈ کرنا ہوگا کی آپ کے لیے کی 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 ہے سسیس کی اس بک کے بچے لیسن اب میں پارٹ ٹو میں کور کروں گا آپ سب اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے اتر شیئر کی ٹو ٹو شکریہ